اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد رضا اور انفرمیشن ٹکنولوجی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس فور زیرو ایٹ کے لیکچر نمبر فورٹین ففٹین اینڈ سکسٹین میں تو بیکاوز آف انس میں بساری لیکچر تو آپ کے لیے نہیں بنا سکا لیکن میڈ زیادہ قریب تھے تو اس لیے کچھ مین ٹاپکس آپ کے لیے لے کیا یہاں ان لیکچرز کے تو آپ ان مین ٹاپکس کے کونسپٹ وغیرہ سمجھ کے تو تھوڑا سا انٹرنٹ سے ہیلپ لے کے تو آپ اپنے پیپرز بگڑا اچھی طرح دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے لیکچر نمبر چودہ میں ہمارے پاس ہے ڈیفائن انٹریکشن انٹریکشن کیا ہوتا ہے ہم پڑھے ہیں ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن تو دو چیزوں کا انٹریکشن یہی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ملاب ہونا کسی طرح سے وہ ملنا ان کا تو ہیومن کا کمپیوٹر سے انٹریکشن انپوٹ اور آٹپوٹ کے ذریعے ہوتا ہے یا مونیٹر کے ذریعے ہوتا ہے ہیلس ایڈی کے ذریعے ہوتا ہے اسی سے ہم اپنا آٹپوٹ لے کے تو کی بورڈ ماؤس سے ہم اس کو انپوٹ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہیومن کمپیوٹر کا انٹریکشن اب اس کے بعد آ چکتے ہیں ڈیفائن انٹریکشن سٹائلز ہے اس میں ہم کمانڈ لائن انٹرفیس بھی استعمال کر سکتے ہیں نیچر لینگویج کرنے کے جس طرح ہم اپنی کی بورڈ سے اپنی لینگویج استعمال کرتے ہیں کمپیٹروں سے کمپائل کر کے اسے اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے تو اس کے بعد ہمیں ہمارا آٹپوٹ دیتا ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم کمپیوٹر سے انٹریکشن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹائلز ہے انٹریکشن کے یہ کسٹن آپ کو آ سکتا ہے کہ ڈیفرن سٹائلز آف انٹریکشن ہیومن کمپیٹر لینگویج انٹریکشن اس کے بعد آجاتا ہےrose اپ ہےoin چیز کمپیٹر کے ساتھ انٹریکشن کرسکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھری ڈیمینشنل انٹرفیس کلک اینڈ پوائنٹر یہ کلک اینڈ پوائنٹر تو وہی ہے جو ہم نے پوائنٹ کر کے ماؤس کی ایڈو کے ساتھ کسی بھی چیز کو پوائنٹ کرنا ہے اور ماؤس کے ساتھ کلک کرنا ہے اور تھری ڈیمینشنل انٹرفیس وہ ہوتا ہے جس میں ہم ورچولی کسی بھی چیز سے بازی انٹریکشن کر سکتے ہیں جیسے اب ایڈوانس ٹکنالوجی آگی ہے ویڈیو کالز کو بھی چھوڑ کے ورچول میٹنگ میں جا رہے ہیں تو یہ تھری ڈیمینشنل انٹرفیس ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گلف آف ایکزیکیوشن اس میں ڈیفرنس کو چیک کیا جاتا ہے کہ سسٹم اور یوزر کے جو ایکشن ہے یوزر کا کیا ایکشن ہے کسی بھی گول کو پرفارم کرنے کے لیے اور سسٹم کا کیا ایکشن ہے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس گلف آف ایکزیکیوشن ہوتا ہے کہ سسٹم میں یوزر اور سسٹم ان دونوں کے ایکشنز جو ہیں ان میں کس چیز کا ڈیفرنس ہے ان کی تھنکنگ کیسی ہے ورکنگ کیسی ہے اور انوارمنٹ کیسا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے گلف آف ایویلیویشن ڈیفرنس بیٹوین پریزنٹیشن آف یوزر اور سسٹم اب ہیومن نے اگر پریزنٹیشن دینی ہو تو اس کا سٹائل الگ ہے اور اگر کوئی بھی پریزنٹیشن ہمیں سسٹم سے ریکوائیڈ ہو تو اس کا سٹائل الگ ہوتا ہے تو ان دونوں میں جو کومن ڈیفرنس ہوگا وہ ہمارے پاس گلف آف ایویلیویشن ہوگا اس کے بعد فریم آف ورک میں ایسی آئی ہے یوزر اور کنٹرولز اس میں ہیومن کمپیٹر انٹریکشن میں یوزر اور کنٹرولز کے بڑے میں ایکزیمن کیا جاتا ہے کہ کون کون سے کنٹرولز کو ہیومن کنٹرول کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ہمارے پاس یوزز کیا ہوتے ہیں کمپیٹروں سے کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اس کے بعد آ جائے گا ایڈگونامکس اس میں آئے گا فیزیکل کاریکٹر سٹکس آف انٹریکشن ڈیزائن کنٹرول انڈ انوارمیٹ کسی بھی چیز کی فیزیکل کاریکٹر سٹکس کو جانا کیسے بھی انٹریکشن کے ڈیزائن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے اس کا ڈیزائن کیسا ہے اور اس کی کنٹرولز کس طرح کام کر سکتے ہیں یہ اس کی فیزیکل کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگزیمن کرنا یہ ہمارے پاس ایڈکونامکس ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر فورٹین اس کے بعد لیکچر نمبر ففٹین کے ہمارے پاس جو میں ان ٹاپکس ہیں اس میں آ جاتا ہے و آئی ایم پی انٹرفیس وہی جو ہم نے پیچھے پڑا ونڈوز آئیکنز مینیوز اینڈ پوائنٹرز انٹرفیس ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کمپیٹر کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور آتی ہے کی بورڈ ایکسلیریشن کہ جو کام ہم نے ونڈوز کے ساتھ کی بورڈ اور ماؤس کے ساتھ کرنا ہے وہی کام ہم کی بورڈ کی کیز کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہر چیز کے لئے الگ الگ کیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹارگٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے جس طرح ہم کلک کر کے کسی بھی چیز کو انٹر کر سکتے ہیں اس طرح کی بورڈ پر بٹن ہوتا ہے انٹر کا جس کی وجہ سے ہم اپنے آئیکن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں چاروں کیز ہوتی ہیں یا باقی بھی ہم الفابیٹک کیز کی مدد سے بھی اپنے کسی بھی آئیکن کو کسی بھی فولڈر کو کسی بھی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ان سب چیزوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے انٹریکشن پیرڈیمز ان ایڈوانس وی آف تھنکنگ اباؤٹ انٹریکشن نیو ڈیزائن جس طرح آج کل سوچا جا رہا ہے کہ ویڈیو کالنگ سے بھی آگے ورچولی میٹنگ کے بارے میں یہ تھری ڈیمینشنل ایک ہمارے پاس ہے ویوال سٹوڈیو جس کی وجہ سے ہمیں انٹریکشن کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس انٹریکشن پیرڈیمز ہوگی اس کے بعد آجتا ہے میٹا فور میٹا فور میں ڈسکریپشن آف این اوبجیکٹ اور این ایونٹ ریل اور ایمیجنری یوزنگ کونسپٹس کونسپٹس کے ذریعے کسی بھی اوبجیکٹ یا کسی بھی ایونٹ کی چاہے وہ ریل ہے یا ایمیجنری ہے اس کی ایکسپلینیشن دے دینا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے میٹا فور اس کے بعد ٹاپک سافٹ ایکشن نوبر سکسٹین انڈسٹینڈ ڈا نیڈ آف نیو سافٹویر ڈویلپمنٹ موڈل ہمیں اس میں نیو سافٹویر جو ہم بناتے ہیں اس کے موڈل کے بارے میں ہمیں جاننا ہے تو سب سے پہلے سافٹویر ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آتی ہے فنکشنالیٹی یعنی کہ ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے ہمارے سافٹویر میں جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ کس طرح سے کیلکلیشن کرتے ہیں دیٹا کو منپلیٹ کرتے ہیں دیٹا کو پروسیس کرتے ہیں یا کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ریلائیبلٹی کہ ہمارے جو سافٹویر آرہ بلکل ایزی ٹو یوز ہو یوزر فرینلی ہو اور کسی بھی قسم کی کمپلیکسٹی نہ ہو اس کے بعد ہونے پاس آئے گی یوزر فرینلیٹی یعنی کہ یوزر فرینلیٹی ایفیشنسی میں آگئے کریکنیس ہمارے جس طرح بھی اس میں فنکشن ہوں گے وہ بلکل ایکوڈیٹ اور کنکریٹ ہونے چاہیں گے اس میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی ایرر کی گنجائشن نہیں چاہتے ہیں مینٹینی بلٹی کہ جس طرح جس طرح سے ہم نے اپنے سافٹر کو ڈیزائن کیا ہے ہر چیز اس کے حساب سے بلکل مینٹین کی جائے اس کے بعد آ جاتا ہے پورٹی بلٹی یعنی کہ it is a measure of how easily an application can be transferred from one computer environment to another کسی بھی application کو ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ easily ہی transfer کیا جا سکتے یہ ہماری ہوتی ہے پورٹی بلٹی اس میں ایک اور ماری انپورٹیو ڈیزائن ڈیزائن ہینٹریکشن ڈیزائن 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 ڈیزائیں behaver waar yst ڈ ار اور ان کا ڈیزائن کس طرح کا ہے تو اس میں انٹریکشن اس میں انٹریکشن ڈیزائن کی ڈیفنیشن میں ہمارے پاس یہی مین ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا کمیونکیشن سسٹم بیہیوئیر انوارمنٹ اور سسٹم کی ورکنگ کو چیک کرنا ہوتا ہے تو آج کے ان تین لیکچرز کی صرف یہی مین ٹاپکس تھے آپ ان کو خود بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ سے سرچ کر کے تو ان کے کونسپٹس اگر اگر یہاں سے کلیر نہ ہو تو وہاں سے کر لیں ورنہ مجھے کمیونٹ میں کوشن کریں تو میں جلدی سے جلدی آپ کو آنسر دینے کی کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ